اللہ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ اپنے ای بے اکاؤنٹ کو اپنے سٹینڈرڈ کیسے رکھ سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ ای بے جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ اگر بلو سٹینڈرڈ کرے گا تو صرف وہ دو چیزوں کو سب سے مین جو دو چیزیں ان کو مدنظر رکھے گا تو فرسٹ ہنگ اس ٹرانزیکشن ڈیفیکٹ ریٹ ٹرانزیکشن ڈیفیکٹ ریٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن ڈیفیکٹ ریٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ٹرانزیکشن یو کینسل فر بین آؤٹ آف سٹاک کیسیس کلوز ویڈاوٹ سیلر ریزولوشن مثال کے طور پہ اگر آپ آؤٹ آف سٹاک چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اور آپ اپنا ای بے کا آرڈر جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں فر بین آؤٹ آف سٹاک جس کو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا تین ہمارے پاس ریزنز ہوتی ہیں تو اگر آپ بین آؤٹ آف سٹاک اگر کریں گے تو اگر آپ ٹو پرسنٹ سے زیادہ آرڈرز کینسل کریں گے مینز ہنڈرڈ میں سے دو آرڈرز کینسل کریں گے فر بین آؤٹ آف سٹاک تو آپ کا آکاونٹ بلو سٹینڈرڈ چلا جائے گا اور ای بے کیا کرے گا آپ کے اوپر دو رسٹرکشن بگائے گا پہلے رسٹرکشن کہ آپ کی لیمٹس انکریز نہیں ہوں گی اماؤنٹ میں اور آئٹمز میں اور سیکنڈ آپ کا آکاونٹ جو ہے یا تو آپ کو وہ سیل کرنے سے سیلنگ کرنے سے روک لے گا اور پھر سیکنڈ چیز ہے وہ ہے کیسز کلوز ویڈاؤٹ سیلر ریزولیشن مثال کے طور پر اگر آپ کے خلاف کوئی کیس اوپن ہوتا ہے لائک آئٹم نوٹ ریسیفٹ کیس یا آئٹم ایز نوٹ ڈسکرائبٹ کیس اور آپ اس کو جو اپنا بائر ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرتے صحیح طریقے سے اور وہ ای بے کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیلر نے میری کوئی مدد نہیں کی اور سیلر نے مجھے یہ رانگ آئٹم بھیجا اور اس کے بعد بھی سیلر مجھے ریفنڈ نہیں کر رہا یا مجھے ریٹرن لیبلز نہیں بھیج رہا تو ای بے کیا کرے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس میں ڈیفیکٹ ویٹ ڈال دے گا اور اگر آپ کا 0.30% اگر آپ کا ڈیفیکٹ ویٹ اس سے زیادہ ہو تو آپ تو آپ ایڈیٹ سیلر بھی نہیں بن سکتے means آپ ہنڈرڈ میں سے ایک آئٹم بھی جو ہے وہ case کو close نہیں کر سکتے without your seller resolution تو آپ نے پھر سیلر کی case کو ہمیشہ دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو آپ جلد سے جلد resolve کر سکیں late delivery میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آئٹم dispatch ٹائم پہ نہیں کیے اور آپ نے لکھا ہے dispatch ٹائم like میں یہ dispatch کروں گا ایک دن کے اندر اور آپ دوسرے دن جا کے اس کو dispatch کر رہے ہوتے ہیں تو وہ late delivery میں پھر items آ جاتے ہیں اور جو tracking numbers آپ ebay کے اندر update کرتے ہیں وہ show کر رہے ہوتے ہیں کہ item جو ہے یہ late ملا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو delivery rate ہے وہ بڑھ جاتا ہے like اس account میں اگر آپ نے top rated seller رہنا ہے 3% جو ہے آپ اسے کم جو ہے وہ late delivery کر سکتے ہیں اور یہ نیچے لکھا بھی ہے if you dispatch on time and upload a validated cracking number اور your buyer tell us their items were posted on time when they leave feedback you have got nothing to worry about اور اگر ebay's account کیا valuation کرتا ہے تو یہ account جو ہے وہ top rated seller ہی ہوگا because because اس account نے کافی چیزوں کو maintain رکھا ہے رکھا ہے آپ آپ